چین نے اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا مطالبہ کیا؟ احسن اقبال نے دھما کا خیز انکشاف کر دیا۔ ایک نیچی چینل کے پروگرام میں وفاقی وزیر برائے منصوبندی احسن اقبال نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ چین نے گزرشتہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار ملانے کا تجربہ نہ کیا جائے۔ احسن اقبال نے کہا کہ چین نے خبردار کیا تھا کہ اس کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا۔ جواب میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یقین دلائیا تھا کہ سی پیک کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ چین نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی کہ آپ کوئی نیا تجربہ نہ کریں کیونکہ سی پیک ڈیریل ہو جائے گا اور پھر انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ تسلی رکھیں جو بھی آئے گا ہم اسے ٹھیک رکھیں گے وہ چلائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے سی پیک منصوبوں پر غیر ذمہ دارانہ الزامات لگائے اور منصوبے منچمت رکھے۔ جب وہ تبدیلی آئی سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے سی پیک کو سکینڈلائز کیا۔ سی پیک کے اوپر بے بنیاد غیر ذمہ دارانہ کرپشن کے الزامات لگائے۔ مسلم نگنون کے مرکزی رہنما اس سے قبل بھی کئی بار پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام آئیت کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے سی پیک منصوبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور ہمارے قریبی دوست چین کو ناراض کیا۔